بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا تھا کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں براہ راز پیسے جمع ہونے یا نکلوانے کے کوئی شواہد نہیں ہے آج عدالت میں سمات کے دوران میاں شہباز شریف کے وکیل نے بتایا ہے کہ تفتیشی افسر نے گواہان کے بیانات توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی وکیل نے مواقف اپنایا کہ 161 کے بیانات میں کسی گواہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا ذکر تک نہیں کیا تحریری دلائل عدالت میں جمع کرا دیا ہے شریف کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جو بعد میں سنا دیا گیا ایف آئی اے نے نومبر 2020 میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف پاکستان پینل کورٹ پینل کورٹ کرپشن کی روک تھام ایکٹ اور انصداد منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا میاں شہباز شریف پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو ان کی آمدنی کے نامعلوم ذرائع سے مال جمع کرنے میں مدد دی ایف آئی اے نے 13 دسمبر 2021 کو شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کے خلاف 16 عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا چالان بینکنگ عدالت میں جمع کروایا تھا اور دونوں کو مرکزی ملزم نامزت کر دیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے جمع کرائے گئے سات والیمز کا چالان چار ہزار سزائی صفات پر مشتمل تھا جس میں سو گواہان کی لس بھی جمع کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ملزمان کے خلاف سو گواہ پیش ہوں گے چالان میں کہا گیا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم نے 28 بینامی بینک اکاؤنس کا سرار لگایا جو 2008 سے 2018 تک میا شہباز شریف فیملی کے چپلاسیوں کلرکو کے ناموں پر لاہور اور چنیوٹ کے مختلف بینکوں میں بنائے گئے ایف آئی اے کے مطابق 28 بینامی اکاؤنس میں 16 عرب روپے کی 17 ہزار سے زیادہ کریڈٹ ٹرانزیکشنز کی منی ٹریل کا تجزیہ کیا گیا اور ان اکاؤنس میں بھاری رقم چھپائی گئی جو شگر کے کاروبار سے مکمل طور پر غیر متعلق ہیں اور اس میں وہ رقم شامل ہے جو ذاتی حیثیت میں میا شہباز شریف کو نظرانہ کی گئی چالانوے کہا گیا کہ اس سے قبل میا شہباز شریف جب 1998 میں وزیرالہ پنجاب تھے تو پچاس لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں براہ راس ملوث تھے انہوں نے بیرون ملک ترسیلات جالی ٹی ٹی کا انتظام بہرین کی ایک خاتون صادقہ سید کے نام اس وقت کے وفاقی وزیر عساق دار کی مدد سے کیا ایف آئی اے نے کہا تھا کہ یہ چالان شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو مرکزی ملزم ٹھہراتا ہے جبکہ چودہ بینامی خاتدار اور چھ سہولت کاروں کو معاملت جرم کی بنیاد پر شریک ملزم ٹھہراتا ہے جبکہ ماضی میں سابق وزیر عظم عمران خان کے مشیر براہ اعتصاب اور ایسٹ رکابسر براہ شہزاد اکبر متعدد بار میاں شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس کا ماسٹر مائن بھی قرار دیتے رہے تحقیقات کی وہ ایک الگ میٹر تھا اس کے اندر بھی شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کے مرتقب پائے گے اور اس کیس کے اندر بھی جو تفتیش مکمل کی گئی ہے اس میں بھی شہباز شریف صاحب نہ صرف منی لانڈرنگ کے مرتقب پائے گے بلکہ وہ ایف آئی اے کے چلان کے مطابق اس گروہ کے سربنا بھی ہیں اور ماسٹر مائنڈ بھی ہیں پچپن والیمز کا جو ریفرنس ہے پچیس ہزار صفات پر مشتمل اس میں سولہ ملزمان نامزد کیے گئے ہیں شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے جو کہ سربراں ہیں پورے رنگ کے یہی نیب کا ریفرنس کرتا ہے یہ کہ میرے الفاظ نہیں ہیں جو منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ ہوا کالا دن تھا اس کو کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا اور آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ شہزاد اکبر وہی تھے جن کی عمران خان نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ نہ صرف کرپ لوگوں کا احتساب کریں گے بلکہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لینے کی ہر ممکن کوشش بھی کریں گے اسی حوالے سے انہوں نے ایسیٹ ریکاوری یونٹ قائم کیا اور پی ٹی آئی کی حکومت کی اقتدار میں آنے سے جانے تک آپوزیشن پر صرف کیسز ہی بنائے لیکن حاصل کچھ نہ ہوا اسی بات کا شکوہ ماضی میں پی ٹی آئی کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی کیا تھا جبکہ عمران خان نے طویل انتظار کے بعد شہزاد اکبر کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور جنوری دوہدار بائیس میں ان سے استیفہ طلب کر لیا ذرائع کی خبروں کے مطابق استیفہ کی وجہ شہزاد اکبر کی کارکردگی پر اٹھنے والے سوالات تھے جبکہ یہ خبریں بھی تھیں کہ استیفہ سے کچھ روز قبل عمران خان نے شہزاد اکبر سے عدالتوں میں مقدمات کی تفصیلات مانگی شہزاد اکبر نے جو تفصیلات دیں وہ نامکمل تھیں بریفنگ اور دستاویزات میں واضح فرق تھا جبکہ وزیر اعظم کو بتائی گئی مقدمات کی ٹائم لائنز میں بھی فرق تھا مقدمات کی موجودہ صورتحال اور وزیر اعظم کو دی گئی بریفنگ میں بھی تضاد تھا شہزاد اکبر کے استیفے کے بعد پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے بھی انہیں تنقیق کا نشانہ برانا شروع کر دیا تھا عمران خان کے قریبی ساتھی اور اہم پارٹی رہنما زلفی بخاری نے کہا تھا کہ صرف شہزاد اکبر کو اعتصاب کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا درست نہیں ہوگا شہزاد اکبر کے زبردست کام کی رپورٹس پیش کرنے والوں کی بھی چھٹی ہونی چاہیے اعتصاب کے عمل میں ناکامی پر شہزاد اکبر کو ہٹائے گیا شہزاد اکبر کی ناکامی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں شاید انہیں اس سسٹم کی سمجھ نہیں تھی ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی یا پھر وہ اچھے قانوندان نہیں تھے لوگوں کو ہم سے تھی کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے شہزاد اکبر کے لیے کچھ لوگوں نے سب اچھا ہے کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی تھی شہزاد اکبر اور ایسیٹ ریکاوری یونٹ کی کار کردگی اس وقت سوال یا نشان بن گئی جب برطانوی کرائم ایجنسی اور پاکستان کے پروپرٹی ٹائکون ملک ریاس کے درمیان تصویع کے حل کے نتیجے میں برطانیہ نے حاصل ہونے والے انیس کروڑ پاؤنس کی رقم پاکستان کو منتقل کی اس کی تذدیق خود شہزاد اکبر نے کی دی لیکن چند ہی روز بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وہ رقم سپریم کورٹ میں ملک ریاس پر آئی جرمانے کی مد میں حکومت کی جانب سے ادا کر دی گئی ہے جس پر کہا گیا کہ حکومت نے سرکار کے وسائل خرچ کر کے حاصل کی گئی رقم سے ملک ریاس کو فائدہ پہنچایا ہے ناظرین برطانوی عدالت میں نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے شہباز شریف کے منجمد اساس بحال کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا تو شہزاد اکبر کو کافی سپکی کا سامنا بھی کرنا پڑا وہ اکثر اس فیصلے پر وضاحتیں دیتے رہتے تھے اسی طرح برادشیٹ کیس کے معاملے پر شہزاد اکبر کو تنقیق کا نشانہ بنایا گیا آج جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کا فیصلہ آیا ہے تو ایک بار پھر عمران خان کے دور میں ہونے والے اعتصاب پر سوال اٹھنے لگے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ اعتصاب کا عمل شفاف تھا اور گواہان بھی تھے تو یہ کیسز عمران خان کے دور حکومت میں مکمل کیوں نہیں ہوئے عمران خان کے دور میں اعتصاب کے عمل کو شفاف بنانے کے ساتھ ساتھ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے قائم ایسٹ ریکاوری یونٹ کی ٹیم اچھا کام کر رہی تھی تو شہزاد اکبر کو ہٹایا کیوں گیا اگر عمران خان اعتصاب کے عمل سے مطمئن تھے تو پھر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کو تنقیق کا نشانہ آخر کیوں بنایا اور آج جب ایف آئی اے کے مطابق شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں براہراز پیسے جمع ہونے یا نکلوانے کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں اور اس پر عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر تحقیقاتی اداروں کے پاس کسی خسم کے ٹھوز شواہد ہوتے اور شہزاد اکبر کی کارکردگی سے عمران خان مطمئن ہوتے تو کیا انہیں عہدے سے ہٹاتے جس شہزاد اکبر اور اس کی ٹیم سے عمران خان مطمئن نہیں تھے اسی کی ٹیم کے اکھٹے کیے گئے ثبوت اور شواہد کے بنا پر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے جسے تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں اسے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موڈیون ہیں رہنمائی گوھر بلوش صاحب اور سینئر قانوندان جناب شعیب شاہین صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے علی گوھر بلوش صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی رہنما اسے این آر او ٹو کا نام دے رہے ہیں کیا یہ واقعی این آر او ٹو ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں سارے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں گوہ کہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا دیگر فیصلے آج ہم نے دیکھا کہ آج بھی عدالتی فیصلہ آپ کے حق میں آیا تو اس کو تو پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے مخالفین این آر او ٹو قرار دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زہدی صاحب قانونی پہلوں کا تو ظاہر ہے کہ وقلہ جو ہے وہی بہتر انداز میں جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں جس طرح سے کہ شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شباز صاحب کے وقلہ نے جو ہے وہ مطلب عدالتوں میں ان کا کیس جو ہے وہ مطلب ہے کیا کانٹیسٹ اور اس میں الحمدللہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ جو شہباز شریف صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ ایک پائی بھی اگر مجھ پر ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا آج کوئی چیز بھی شہباز شریف صاحب کے اوپر ثابت نہ ہو سکی حمزہ صاحب کے اوپر ثابت نہ ہو سکی یہ وہی چیزیں ہیں جو شہزاد اکبر صاحب کیا بتاتے تھے کہ وہ جب الیکٹرونک میڈیا پر ٹی وی پر بیٹھ کر وہ بڑے بڑے پیپر لہرایا کرتے تھے عربوں کی باتیں کیا کرتے تھے اور کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا جب ریفرنس عدالتوں میں جاتا تھا تو وہ عربوں جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں میں تبدیل ہو جاتے تھے اور ان کے بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتے تھے اور جس طرح سے نیب گردی کی گئی تھی نیب کے ذریعے جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے اور پھر دو دو سال آپ کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں ریفرنس تک بھی دائر نہ کیے گئے مطلب ہے وہ تو ایک وکٹمائیزیشن کا ایک وہ سلسلہ تھا جو دو ہزار سالہ دو ہزار سولہ سے یہ ایک سادش بنی گئی اور پھر دو ہزار اٹھارہ میں جس طرح سے الیکشن ہوئے جس طرح سے ہماری تمام لیڈرشپ کو جھوٹے مقدمات میں پسایا گیا جسٹس صدیقی صاحب کے بیانات جو ہیں وہ قابلے ذکر ہیں عرشد ملک جس نے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی اس کا بیان پوری پاکستانی قوم نے سنو اور اس شہداد اکبر صاحب کا جن کا ذکر ہو رہا ہے ابھی آپ نے دو چیزیں بتائیں یقینی طور پر وہ براؤڈ شیٹ کیس جس میں کہ انہوں نے اربو روپے کے کیک بیکس لیے جو کہ پوری قوم کے سامنے اور اس کے بعد آج تک شہداد اکبر صاحب لا پتہ ہے تقریبا لا پتہ ہے نا سکرین سے بھی اوٹ ہے پتہ ہے جس کا کہ آپ ملک ریاض صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کا پیسہ تھا اس میں شہداد اکبر کے ساتھ جو اصل مجرم ہے وہ عمران نیازی صاحب ہے جنہوں نے کابینہ میں ایک لفافہ دکھایا تھا لفافہ دکھایا تھا آپ کو یاد ہو کہ اس کی آپ اپروول دیتے ہیں ایک لفافہ دکھا کر کابینہ سے اپروول لی گئی اس پر سوال بھی اٹھے تھے کابینہ ارکان نے سوال بھی اٹھائے تھے اور اس پر جھڑک بھی دیا تھا عمران خان صاحب نے پھر جی جی بالکل زیدی صاحب مقصد سوال اٹھانے سے تو صرف مسئلہ حال نہیں ہوتا اور سب سے بڑی بات یہ آج کہتے ہیں کہ جناب این آر او ٹو ہے مجھے یہ بتائیں کہ عمران احمد نیازی صاحب نے یا پرویز علائی کی حکومت پنجاب میں بنائی ہے تو سب سے پہلا این آر او کس کو دی ہے فرہ گوگی کے اوپر سے مقدمہ خارج کروایا انٹی کرپشن میں تو فرہ گوگی کی اربوں روپے کی ٹرانڈیکشنز ہیں جس کے ذریعے وہ جو بھتا کٹھا کرتی تھی جو جس میں ڈی پیوز لگائے جاتے تھے جس میں بڑے بڑے افسران لگائے جاتے تھے ان سے منتلیاں لی جاتی تھی اور پھر اس کے اوپر وہ ٹرانڈیکشنز ہوتی تھی فرہ گوگی کو فرار کروانے میں عمران احمد نیازی صاحب نے ساتھ دیا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو تین تین اور چھے چھے کیرڈ کی انگوٹھیوں کی باتیں ہوتی رہی ہیں کیا وہ سب کو جھوٹ ہے وہ پوری پاکستانی قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اکانوں کے ساتھ سنے تو یہ کس مو کے ساتھ یہ تو کہتے تھے کہ میں نے اتصاب کرنا ہے مطلب ہے اتصاب دوسروں کا جو انتقام کا نشانہ بناتے تھے اس کو اتصاب کا نام دیتے تھے اور جو اربوں روپے خود کھا گئی ہے تو میں نے بھی چند چیزوں کا والا دی گئے اگر ویسے دیکھا جائے تو فورن فنڈنگ کیس کیا ہے اس میں عمران مندیادی کی اربوں کی کرپشن سامنے نہیں آگئی ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ان کے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں جس میں کہ ایک عدویات کا سکینڈل مشہور ہوا تھا آمر کیانی اس میں فرنٹ مین کا وہ تو بڑے بڑے سکینڈلز ہیں ان کے اوپر تو میں بات کروں گا لیکن ابھی آپ نے فورن فنڈنگ کیس اور آٹے کا ہے شریف شاہین صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں سر میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں شریف شاہین صاحب ممنوع فنڈنگ کیس میں آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو بھی زمانت مل گئی ہے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو زمانت نہیں ملی ہو تو کیا یہ بھی پھر سر این آر او ہے جس طرح عمران خان صاحب کو زمانتیں مل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف شاہین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زمانتیں ہوتی ہیں نا وہ رائٹ ہوتا ہے بیل بیفور ریسٹ کسی بھی ملزم کا وہ کسی بھی کورٹ سے جا کر جو آج کی ٹرانزٹ بیل ہے دوسری بات یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو پچھلے چھے مہینے میں ہے نا پچیس ایف آئی آریں کٹی ہیں یہ جو کل والی ایف آئی آریں یہ چھپیس میں ایف آئی آر تھی عمران صاحب کے خلاف بات یہ ہے کہ یہ پلٹیکل وکٹمیزیشن یہ ہے دوسری بات جہاں تک آپ اس بات کا تعلق ہے کہ جی ان کو زمانت ہوگی زمانت کو شباز شیب عمضہ شباز کی بھی بیل بیفوریس کنفرم ہوئی جہاں سولہ عرب روپے کی کرپشن کا چاہتا ہے لیکن بات تو یہی ہے نا شویب شاہین صاحب سوال تو یہی ہے نا کہ مسلم بیگ نون کے اگر کسی لوگوں کو ریلیف ملتا ہے تو پھر اس کو اینارو کا نام دے دیا جاتا ہے تو یہ بھی تو پھر ایک چیز ہے نا زمانت لینا زمانت لینا یہ ملزم کا حق ہوتا ہے اور عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے زمانت کو کمپلیٹ رہائی کے ساتھ جب آپ مشروط کریں گے وہ چیز الگ ہے یہاں جو آج آپ کا کیس آج جو کوٹ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس کلیر کیا ہے اور ان کو بریٹ کیا ہے اس کیس میں سیٹویشن مختلف ہے ایک پراسیکیوٹر جا کر یہ کہتا ہے کہ جناب شہباز صاحب اور حمزہ چخلاب کوئی ڈائریکٹ ایبڈنس نہیں ہے یہ تو ملی بھگت کا یہ فیصلہ ہے آپ اگر اس طرف دیکھیں کہ جو مقصود چپراسی مرہوم تھا یا جو باقی لوگ تھے جن کی تنخواہ ہزاروں میں تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں ملینز اف روپیس آئے ہیں تو بھائی وہ گئے کہاں ہیں آپ کے ملازم ہیں آپ میرا منشی ہے میرا ڈائیور ہے اور میرا ایک کلرک ہے اس کے اکاؤنٹ میں کرونوں روپیس کی یا ملینز اف روپیس کی یا اربوں روپیس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور پھر وہ میرے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے یا میرے فرنٹ مین کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے تو اس طرح کی ایویڈنس اگر نہیں ہے تو کیا ایویڈنس ہوتی ہے اور دوسری بات دیکھیں ایویڈنس جو موجود تھی آپ چارج فریم کرتے وہ وٹنسز آتے ان کے اوپر آپ جرہ کرتے ان کے مقلعہ سائبان اور جرہ کے نتیجے میں اپنی بریت ثابت کرتے وہ تو پھر بات بنتی تھی لیکن کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر بھی بنے نا سر عمران خان صاحب کے اوپر بھی کیسز بنے انویسٹیگیشن ہوئی اور پھر تو وہ بھی تو صادق و امین ثابت ہوئے وہ بھی تو کیس سے ان کو بھی رہائی ملی سر مختلف کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بھی تو بنائے گئے نا میں بتاتا ہوں کون سے والے کیس بنائے گئے سوائے اس کیس کے جو آپ کو یاد ہوگا حنیف عباسی نے کیس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنی ایبیڈنس دکھائیں کہ کہاں سے انہوں نے یہ ذریعہ ریسنٹ پاس میں تو ججز کا کیس تھا نا اس میں ان کو معافی ملی آپ اس کو ریلیف نہیں سمجھتے ریلیف تو ملا نا سر مجھے زیدی صاحب ایک ایک بات میں سارے کیسز کی آپ کو مثال دی جاتا ہوں تفصیل بتا دیتا ہوں پہلا کیس آپ حنیف عباسی والا ہے اس میں ایک ایک چیز کا انہوں نے حساب دیا دوسرے کیس کی آپ آ جاتا ہوں یہ جو پچیس سفہ یاریں کٹ کٹی گئیں یہ سارے کرمنل کیسز سے جس میں کہا گیا کہ جی آپ وان ایٹی فور کی وان ایٹی نائن کی خلاف ارضی ہو گئی کار سرکار میں مداخلت ہو گئی یہ تحشر گردی کا مختمہ ہو گیا یہ خاتون چج کو جی دھمکیاں مل گئیں یہ وہ کیسز نہیں تھے جو کرپشن کیسز کہیں گے دو کیسز آپ کہہ سکتے ہو کہ جس کے اوپر ان کا الزام ہے وہ ہے ایک توشہ خانہ کا توشہ خانہ کا آپ ریفرنس پڑھ لو کسی توشہ خانہ کے ریفرنس میں کرپشن چارج نہیں ہے آپ پڑھ لو اس کو میں آپ کو تفصیل اگر آپ کہتے ہو تو بتانے کو تیار ہو دوسرا کیس آپ فورن فنڈنگ کا کیس ہے کل جو ایف ای آر کٹی ہے توٹل فریولس کیس ہے آپ اس کو ایف ای آر اگر آپ پڑھے آپ کے سامنے ہے الزام یہ ہے کہ جی وہ جو عبراج گروپ کے تھے آریف نکوی اس بندے نے جو پیسے کمائے تھے وہ غلط طریقے سے کمائے تھے اور ان کے کاؤنٹ میں فنڈس آثر کر دیے مجھے یہ بتائیں میں وقیل ہو میرے پاس کوئی بندہ فیس لے کر آتا ہے مجھے پیسے دیتا ہے یا آج کوئی بھی بندہ سناب فنڈس میں پیسے دے دیتا ہے تو کیا مجھے یا کسی کو یہ اختیار ہے لیکن شیف شاہین صاحب بات تو یہ ہے کہ ایف آئی اے بھی تو یہاں پر تمام انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہی کہہ رہی ہے کہ رقم نکلوانے یا رقم جمع کروانے کہ کوئی شواہد ان کو نہیں ملے ہیں تو یہاں پر بھی تو انویسٹیگیشن پوری ہوئی ہے آپ اس کی وہ پڑھیں کیا نام اف آئی آر پڑھیں اس کے اندر جو الزام ہے وہ اور ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ اف آئی آر ہے زمانت حق ہوتا ہے ملزم کا جب چلان سرمیٹ ہوگا جب یہ بری ہوگے یا جو کچھ ہوگا اس کی ججمنٹ کے اوپر ہم کمنٹ کریں گے اب یہ ہم نہیں کرتے دوسرے کیس کی طرف آپ آ جائیں مریم نواز صاحبہ کے ایونفیل اپارٹمنٹ میں وہ اس کے سگے بھائی ٹی وی میں آ کر کہتے ہیں کہ جناب الحمدللہ یہ پراپرٹیز ہماری ہے اور اس کی بینیفیشری آنر جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں وہ نواز شریف صاحب جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے لہراتے تھے کہ یہ ہے وہ ذرائج جو میں رسیدیں پیش کر سکتا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ اب وہیں اسی ایونفیل اپارٹمنٹ میں نواز شریف صاحب رہ رہے ہیں وہیں حسن نواز حسین نواز رہ رہے ہیں اور وہیں جو ہے مریم نواز صاحبہ گئی ہیں جاتے ساتھی مجھے بتا دیں چلو مریم نواز مالک نہیں ہے نواز شریف مالک نہیں ہے وہ حسن حسین نہیں ہے تو کوئی تو اس کا مالک ہوگا کوئی تو بتائیں اس منٹ پہ آ کر کے یا یہ بتائیں کہ ہم کس کپیسٹی میں رہ رہے ہیں پرٹیکیورلی اگر اس کیس کی بات کریں شریف شاہین صاحب تو آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں بریت میں جو آج ہوئی ہے ان کی میاں شہباز شریف کی اور حمدر شہباز کی قانونی تقاضے کیا اس میں پورے نہیں کیے گئے بلکل قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے جب اس میں وٹنسز تھے وہ ان کو پیش کرنے کا موقع ملتا اس میں تو ڈاکیومنٹی ایوڈنس ہے ڈاکیومنٹی ایوڈنس کو دیکھیں اچھا جج صاحب بابند تھے اب پچیس ہزار اگر اس کی صفحات پر مشتمل چلان ہے تو آپ نے ایک دن میں اس پرسکوٹر کے کہنے پہ ان کے خلاف کوئی ایوڈنس نہیں ہے آپ نے فائل بند کی ان کو اکوٹل کر دی یہ قانون کا مطابق نہیں ہے لیکن جسٹس سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا یہ چرا کرتے یہ پرسکوٹر ایوڈنس آتی اور وہ کہتے ہیں ہاں دی ہم پری کر رہے ہیں اس لیے کہ دریکٹ ایوڈنس نہیں آئی یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اس طریقے سے دیکھیں ایک پرسیپشن کیا ہے پرسیپشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی ہے وہ ان کو لے کر آگئے ہیں اب انہوں نے آتے ساتھ کیا کیا اسیل سے اپنے نام نکالے نیب میں امنمنٹ کر دیں اور تمام کیسے سے ایک اے کر کے یہ پریوز شریف چائن صاحب جبکہ فیصلہ آگیا ہے بریت ہو گئی ہے میاں شہباز شریف کی حمزہ شہباز کی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشن باقی رہتا ہے کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف دیکھیں نا مجھے تو نہیں پتا پاکستان تحریک انصاف لیکن تحت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کیس میں میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پروسیڈ کریں ہاں وان اٹی فور تھی کی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ای سی ایل سے نام نکالے یا یہ جو پراسٹیوٹرز تبدیل کیے تھے یا تفتیشی تبدیل کیے تھے سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں آپ پولٹیکل انٹرفیرنس کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں اپلیکیشن دے دیں لیکن اس میں بظاہر مجھے لگتا ہے کیونکہ دیکھیں نا آپ اس کی اپیل کون کر سکتا ہے یا ایف آئی اے کر سکتی ہے یا جو کمپلینٹ ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کمپلینٹ کرے گی اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ وہ کمپلینٹ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی اے سو باڈی نیٹ آفیس ہے منسٹری آف انٹیریئر کا منسٹری آف انٹیریئر میں ظاہر ہے حسنانہ صنعاللہ صاحب یا موجود آگومنٹ والے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے کرنے دیں گے پہلی بات اس کے اوپر انفلونس ہے دوسری بات ایک بتاؤں نا آپ کو یاد ہوگا ہوتائیویا پیپر مل کیس ختم ہوا وہ اس لیے کہ نیب کے خلاف ایک فیصلہ آگیا وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنز پہ نیب نے اپیل نہیں کی لیکن بات یہ ہے نا شریف شاہین صاحب میں دوسرے سیگمنٹ میں آپ کی طرف آوں گا یہ سوال لے کے کہ دو آدار اکیس میں یہ کیس قائم ہوا تھا تو اس وقت تو ایف آئی اے انڈر دام ریلہ عمران خان صاحب کی تھی تو اس وقت ایف آئی اے کیوں نہیں یہ ثابت کر سکی جب اتنے ٹھوس آپ لوگ کے پاس یعنی ایف آئی اے کے پاس شواہد موجود تھے اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلوینس ہے ایف آئی اے کے اوپر وزارت داخلہ کا اور اس وقت ان لوگوں کی حکومت ہے لیکن اس وقت آپ لوگوں نے ثابت کرنا چاہیے تھا اس وقت ثابت نہیں کر پا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہ نشانہ میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ علی گور بلوش صاحب بہت ریلیف مل رہا ہے آپ کو کیس خسم ہوا نواز شریف صاحب کیا اب جلد وطن واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کوئی ارادہ ہے ان کا بن رہا ہے کہ وہ جلد وطن واپس آئیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو مطبع کے شاہین صاحب نے باتیں کی ہیں اس کا سوری جی اس کی سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو پینل میں شاہین صاحب کے ساتھ ایک وکیل بٹھانا چاہیے ظاہر ہے جو قانونی یہ چیزیں اٹھاتے ہیں پھر اس کا جواب تو پھر ان کو وکیل دے گا لیکن میں سیاسی کارکن ہوں تو میں ان کو یہ آئینہ ضرور دکھاؤں گا کہ عمران احمد نیازی کا بال بال عمران احمد نیازی کا انگ انگ جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں اگر عمران احمد نیازی کی بہن کی جیبوں کی تلاشی لی جائے اور اس سے اربو روپے نکلے تو اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کا کیس ہے اور جرمان نہ ہو جائے اور کسی دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات گھڑنے ہوں تو وہ پھر شہداد اکبر جیسے بدنامے زمانہ آدمی کے ساتھ مل کر اور فیک قسم کے وہ مقدمات بنایا جاتے ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا دوسری گزارے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فرہ گوگی صاحبہ جو ہے ان کی ٹرانیکشن دیکھیں اربو روپے کیے یا پروید علائی کی حکومت بنی ہے سب سے پہلے انٹی کریپشن میں جو مقدمہ ہوا یہ تو کیس عدالت تک جانے ہی نہیں دیتے انٹی کریپشن میں جو مقدمہ ہوا سب سے پہلے وہ عمران احمد نیازی نے پروید علائی کے ذریعے این نارو لیا ہے جو کہ اس نے خود اپنی ذات کے لیے بھی لیا ہے اور اپنی ایلیا کے لیے بھی لیا ہے اور اس کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ عمران احمد نیازی صاحب کے گھر تک جاتے ہیں اس اربو روپے کی چوری گی جو وہ چھے چھے کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی جا رہی ہیں وہ کرپشن نہیں ہے جو فورنٹ ورنڈنگ کیس ہے اس میں ایک رفیق چپڑاسی بھی ہے رفیق چپڑاسی کا اکاؤنٹ عمران احمد نیازی کے سائنوں کے ساتھ کھل ہے اور اس میں بھی کروڑا روپے کی ٹرانڈکشن دوئی ہے چودہ اکاؤنٹس کا ذکر تو صرف سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا اور وہ سارا کچھا چٹھا کس نے کھولا وہ اکبر ایس بابر جو کہ ان کا بانی رکن ہے جو کہ ان کا گھر کا بیدی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے وہ لنکا جو تھی اکبر ایس بابر نے ڈائی تھی کہ عمران احمد نیازی جو ہے دنیا کا کرپس ترین آدمی ہے پر کیسز بنائی کیوں جاتے ہیں چونکہ خبر تو یہی ہے نا کہ ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کو زمانت منظور ان کی ہو گئی اور منی لانڈرنگ کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز باعزت بری ہو گئیں ایک بریک لینی ہے مجھے اور بریک کے بعد اپنی ڈسکشن کو آگے بڑائیں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدی شریف شاہنگ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف بھی وطن واپس آ سکتے ہیں اور اپنے کیسز میں جس طرح سے ریلیف لیا ہے مریم نواز صاحب نے ان کو جو ریلیف ملا ہے اس کیس میں میاں محمد نواز شریف کو بھی ریلیف مل سکتا ہے سر مجھے نہیں بتا کہ لیگلی تو خیر ان کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہیں لیکن وہ آئیں گے ضرور اس لیے کہ جو آج کل ان کے لیے فیوریبل سرکمسٹانسز ہیں اس سے زیادہ اچھے فیوریبل سرکمسٹانسز ان کو مل نہیں سکتے اس لیے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہے اس لیے کہ عدالتیں ان کے لیے بڑا فیوریبل ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ان کا سگا بھائی پرائم منسٹر ہے پیڈل گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے ان کے کنٹرول میں ہے نیب لاز بدل گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھے حالات کون سے ہوں گے جب وہ آئیں گے اور اگر ابھی بھی نہیں آتے تو پھر کب آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور آئیں گے اور جلدی آئیں گے میرا شک ہے یہ بھی بتائیے گا کہ جو شہزاد اکبر صاحب کے زمانے میں اکثر کیسز قائم ہوئے ہیں انہوں نے جن کے خلاف جو کیسز بنائے تھے ان کے خلاف کوئی ٹھو سبوت وہ پیش نہیں کر پائے تھے ایسا کیوں تھا کیا یہ کیسز میں سیاسی بنیادوں پر تھے کہ جیسا کہ موجودہ حکومت الزام آئیت کرتی ہے دیکھیں زہدی صاحب شہزاد اکبر ایک اگر ایسیٹس ریکوری یونٹ کے وہ انچارج بنے ہوئے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کیس بنا رہے تھے یا وہ تفتیشی تھے یا فائیہ ان کے انڈر کنٹرول تھی یا وہ کیس بنا کے پیش کر رہے تھے یا اس نے ثابت کرنا تھا یہ جو فائیہ والا کیس ہے اس کی میں مثال اگر دوں تو یہ ایک قانون کا طریقہ کار ہے قانونی طریقے سے ایک انکوری ہوتی ہے جو وائٹ کالر کرائیم ہوتا ہے یا جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور انہیں بڑا پین لے کے اور بڑا بہترین قسم کا چلان بنا کر انہیں پیش کر دیا کورٹ میں اور پہلی تاریخ میں دیکھیں آرٹیکل ٹین اے آف تی کانسٹیٹوشن ہے آئین کا آرٹیکل ٹین اے یہ کہتا ہے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی مقدمہ ہوگا جب تک اس کو ڈیو فیئر ٹرائل نہیں ملے گا ڈیو رائٹ نہیں ملے گا اس وقت تک اس کے خلاف صداد نہیں ہو سکتی آپ نوازشیب صاحب کا کیس دیکھیں سو دوہزار سولہ میں جو منارٹی ویو تھا جسٹس آصف صحیح خوصہ کا اور گلدار صاحب کا انہوں نے کہا تھا چونکہ یہ صرف قطری خط لے آئے ہیں ان کے پاس کوئی اپنس نہیں ہے لہٰذا ان کے خلاف فیصلہ ہو جانا چاہیے اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم جی اے ٹی بنائیں لیکن جو مجارٹی ویو تھا جس میں جسٹس اجاز افضل جس میں عظمت صحیح شیخ جس میں جسٹس اجاز علیہ السن انہوں نے کہا نہیں ہم جی اے ٹی بنائیں گے اور جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی فیئر ٹرائل نہیں ہوگا جب ان کو موقع نہیں ملے گا تو ہم اس طرح ان کو نہیں پروسیڈ کر سکتے تو پھر وہ جی اے ٹی بنی اور اس کے بعد فردہ پروسیڈنگ دیں جب بھی کوئی کیس چلتا ہے وائٹ کالر کرائم اس کے لئے ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور جب کیس جمع ہو جاتا ہے عدالت کے پاس تو آپ کو پتا ہے عدالتوں کے پاس بہت رش اور برڈن اف ورک ہوتا ہے اور یہ آج تک ٹائم خود لیتے رہے ہیں فرد جرم میں ٹائم لیتے رہے پھر پہلے بیل آرگومنٹس ہوتی رہی کئی دفعات بیل بیفور ریسٹ کنفرمیشن کے لئے آرگومنٹس ہوئے تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن آج فائل آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے مرڈر ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے شریف شاہن صاحب جو ہمارے ہاں اس کے پر تنقید یہی کی جا رہی ہے کہ کسی کے حق میں فیصلہ آئے تو مخالف پارٹی تنقید یہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جی اینارو دے دیا گیا تو مسئلہ تو اسی وقت ختم ہوگا نا سر کہ جب کیسز جو بنا رہا ہے یا جو کیسز کرانے والے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا شریف شاہن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم سے بات کر رہے تھے ناظرین اس کے سامنے آباد ہائی کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں امران خان کی حفاظتی زمانت بھی منظور کر لی ہے امران خان نے حفاظتی زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے عدالت حفاظتی زمانت منظور کرے تاکہ مطالقہ عدالت میں پیش ہو سکیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منولہ نے امران خان کی درخواست پر سماعت کی جس کے دوران پی ٹی آئی کے چیرمن کے وکیل نے کہا کہ امران خان کی گرفتاری کا خدشہ ہے جسٹس اثر نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں ممنوع فنڈنگ کیس کونسی عدالت جانا چاہیے اس پر وکیل نے کہا کہ کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں جانا چاہیے عدالت نے پوچھا کہ امران خان صاحب کہاں ہیں پیش کیوں نہیں ہوئے وکیل نے کہا کہ عدالت حکم کرے تو امران خان فوری عدالت میں پیش ہو جائیں گے بنی گالا میں پولیس نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے غیر معمولی صورتحال کے باعث درخواست گزار پیش نہیں ہوئے جسٹس اثر منولہ نے کہا کہ درخواست گزار تین بجے تک اس عدالت میں پیش ہو جائیں اس پر ان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ تین بجے بہت دیر ہو جائے گی ابھی آدھے گھنٹے میں آ جاتے ہیں اسناباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ عدالت میں پیش ہونے تک امران خان کو گرفتار نہ کیا جائے جبکہ عدالت نے انتظامیہ کو سابق وزیر آزم کو حراسہ کرنے سے بھی روک دیا بعد ازا عدالت کے طلب کرنے پر امران خان پیش ہوئے دوران سمات ایڈیشنل اٹینی جنرل نے عدالت کو کہا کہ حفاظتی زمانت اس صورت میں سنی جا سکتی ہے جب معاملہ دوسرے صوبے کہو جسٹس اثر منولہ نے کہا اس کیس میں خصوصی عدالت کو زمانت کی درخواست سننی چاہیے اگر کوئی ایشو ہے تو ہم اس وقت تک حفاظتی زمانت منظور کر لیتے ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم حفاظتی زمانت منظور کر رہے ہیں ہم اس کیس کو زیر سمات رکھتے ہیں اور حفاظتی زمانت دیتے ہیں اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو ہم آپ کی درخواست کو دوبارہ سنیں گے بعد ازا عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی منگل تک حفاظتی زمانت منظور کر لی اور انہیں پانچ ہزار روپے کے مچل کے داخل کرنے کا حکم دیا جبکہ زمانت کے بعد اس ناباد میں ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ آج آٹا چاول سطح زندگی کی تمام اشیاء کی قیمت دگنی ہو گئی ہے پچاس سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی مہنگائی پچھلے پانچ ماہ میں ہو گئی ہے انہوں نے کیا کیا کہا کہ جناب یہ مہنگائی روپنے کے لیے آئے ہیں پچاس سال میں آج سب سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے پانچ پہنوں میں پچاس سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں عورتوں اور چھوٹے جو سیدھی آٹا جو عام آدمی کا وہ دگنی ہو گئی ہے اس کی قیمت سو روپے کیلو سے اوپر چلا گیا ہے چاول دگنے ہو گئے ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اشیاء ضروریہ کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی تھی آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور میں جو گھی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو کے حساب سے ملا کرتا تھا وہ عمران خان کے دور حکومت میں ساڑھے چار سو سے زائد قیمت میں فروغت ہو رہا تھا چینی کی قیمت بھی ساٹھ روپے سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے فی کلو ہو گئی تھی پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا تھا بجلی کی قیمت میں آئے روز اضافہ کیا جاتا تھا سبزیاں پھل سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا لیکن ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ میں آلو ٹیمارٹر کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا میں ایک قوم بنانے آیا ہوں پچیس سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب امران خان کو اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے کوئی فرق پڑھ رہا ہے لیکن جب خود اقتدار میں تھے تب کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اینارو دینا سب سے بڑی دشمنی ہے ملک کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی ہو ہی نہیں سکتی یہ جو اینارو اب مل رہے ہے اس سے زیادہ اس ملک سے ظلم نہیں ہو سکتا کوئی دشمنی نہیں کر سکتا اس ملک سے کہ ایک تب کی قبر توڑ دے مہنگائی میں ملک کی معاشد نیچے لے آئیں وہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتا انہوں نے قانونی بدل دیا ہے انہوں نے لائسس دے دیا ملک کو ڈاکہ مارنے کا لیکن امران خان صاحب یہ بتانے سے قاسر رہے ہیں کہ یہ اینارو دے کون رہا ہے جو کیسز آپ کی حکومت میں شہزاد اکبر نے بنائے ان کے ثبوت کہاں ہیں ان کیسز میں شواہد ناکافی کیوں ہیں اگر آپ کے مطابق شہزاد اکبر نے تمام ثبوت اور شواہد فرام کیے تھے تو پھر ان کو ہٹایا کیوں گیا ان سے استیفہ لینے کی وجوہات کیا بنی دوسری طرف امران خان نے لاہور میں بھی سینئر صحافیوں سے ملقات کی ہے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ جب چیلنج ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے جب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا میری بڑی آسان لائف تھی کرکٹ پر تفسرہ کر سکتا تھا بڑے پیسے مل جاتے تھے جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے مجھے ساڑھے تین سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتا یہاں ذمہ داری میری تھی لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی ہم عربوں کے ٹیکس ڈیفالٹر پکڑتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں اور حکم کچھ اور مل جاتا ہے سیاسی ناقدین کا سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب خان صاحب نے اقتدار کیوں نہیں چھوڑا عمران خان صاحب عوام کے پاس کیوں نہیں آئے کیوں نہیں بتایا کہ ہم ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کرنے نہیں دیا جارہا کیونکہ خان صاحب کو بھی عوام کے بجائے اقتدار پیارا تھا جب تک وزیر اعظم کی کرسی تھی تب تک عمران خان صاحب کو کسی سے کوئی اتراز نہیں تھا کوئی گلہ نہیں تھا ادارے بھی ان کے اپنے تھے پالیمان بھی ان کے لئے قابل اعترام تھا لیکن جیسے ہی آئینی طور پر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی تو عمران خان صاحب نے اس سسٹم اور اداروں پر حملے شروع کر دیئے اسی پر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا بھی وقت کے لئے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے ساڑھے تین سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو پاور نہیں ملی پہلے تو آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے شیر شاہ سوری جو کہ ایک تاریخی شخصیت ہے ان کا نام لیا ناظرم اللہ استغفراللہ وہ کوئی ایسی مذہبی شخصیت سے بھی اپنی ذات کو ملا سکتے تھے جس کا بارے میں بات کرنا بھی مشکل ہو جاتی تو پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ صرف آج شیر شاہ سوری بندے پہ تیار ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کے حوالے سے کہ مجھے حکومت نہیں کرتے بھی یہ بڑا عجیب سا پہانی آیا ہے حکومت سے نکلنے کے بعد اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے اگر آپ کو حکومت نہیں کرنے میں جا رہی ہوتی تو آپ کو یہ حکومت کے ترمیان بتانا چاہیے تھا علمیہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کس طرح حکومت میں آئے اور اب جو ہے یہ اسی چیز کے دوبارہ مطمئنی ہے کہ وہ موقع مجھے دوبارہ ملتے ہیں اور وہ موقع انہوں نے خود گما دیا جتنا عمران خان کو پیمپر کیا گیا اس ملکی اسٹری میں اتنا کسی کو کیا ہی نہیں گیا سب کچھ مینج کیا آگے کچھ تو عمران خان نے کرنا تھا نہ اگر آپ کے تحادی بھی آپ سے ناراض ہیں آپ کے صوبے میں بھی اس مان بزداد جیسا شخص لگا ہوا ہے کے پی کے میں امن و امان کی کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے معیشت ڈاؤن ڈرین جاری ہے تو پھر اس کا الزام آپ کس پہ لگائیں گے آپ نے جو آدھا کام کیا اس سے پورا ملک برباد کر دیا تو آپ کو تو شکر ہے میں تو بہت شکر ادا کروں گا کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو آدھا کام کرنے دیا اگر انہوں نے پورا کام کرنے دیا جاتا تو پھر تو یہ بہت خطرناک صورتہ آلتی دوسرا ایک بات یاد رکھئے کہ خان صاحب کے بیانیے وقتی ہوتے ہیں آپ جتنی مردی ان کی پرانی تقریریں نکال لیتی ہیں عمران خان کے ہر موجودہ بیانیے کا ہر ان کی ماضی کی تقریروں میں ہیں آج جنگوں کو کچھ کہہ رہے تھے ماضی میں کچھ اور کہہ رہے تھے ماضی میں جنرل باجوہ کے شاند میں زمین و آسمان کے پلابے پہلا رہے تھے اب عمران خان جو ہے جنرل باجوہ کے خلاف ٹرنڈ بنوانے میں چامل رہے ہیں تو یہ ان کا بیانیاں ہے وقتی بیانیاں ہوتا ہے جیسے سائیفر کے معاملے پہ جیسے امپورٹن حکومت کے معاملے پہ کیا آہستہ آہستہ عمران خان کی کلی لوگوں لیکن عمران خان صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ساری چیزیں گنواتے ہیں لیکن اپنی کارکردگی پر بات کیوں نہیں کرتے یہ سوال لے کر میں آپ کی طرف آوں گا لیکن علی گوھر بلوش صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی ہوئی سو ہوئی آپ نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ کر حکومت میں آئے کہ بھئی ہم مہنگائی کو کم کریں گے ہم حالات کو بہتر کریں گے عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنائیں گے لیکن آپ کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا سر آٹا ویسے ہی مہنگا گھی ویسے ہی مہنگا پیٹرول ویسے ہی مہنگا بجلی ویسے ہی مہنگی ساری چیزیں تو مہنگی ہیں تو پھر آپ کے آنے سے فرق کیا پڑا ہے ڈالر کی گو کے آپ نے قدر کم کی ہے لیکن ڈالر کی قدر کم ہونے سے عام آدمی کی زندگی میں تو بہتری نہیں آ رہی ہے نا بلو صاحب دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ مہنگائی ہوئی لیکن یہ مہنگائی کیوں ہوئی جس طرح سے آپ کے اور پوری قوم کے علم میں ہے کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران احمد نیازی صاحب نے آئی ایم ایف سے جو کرزیں لیے جن کرزوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں خود کسی کرلوں گا اور کرزیں نہیں لوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا بھیانک شرائط کے اوپر کرزیں لیے اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کرزیں لیے اور ان کرزوں کو جاتی دفعہ جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے جس کے اوپر سائین عمران احمد نیازی صاحب کے اور ان کے وزیر خزانہ کے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں ظاہر ہے کہ ایک حکومت کے طور کے اوپر ہم ان معاہدوں پر عمل درامت کے پابند تھے اور جاتی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو انہوں نے پیٹرل کی اور وہ جو قیمتیں کم کی تھیں اور کوئی ان کے پاس پلین نہیں تھا ملک میں کوئی پیسہ نہیں تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ میں تو عجم اعتماد کے ذریعے جا رہا ہوں حالانکہ عمران احمد نیازی صاحب کی یہ ایک علاق بات ہے کہ جو حکومت تھی وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک غیر نمائندہ حکومت تھی یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت تھی جو کہ ووڈ چرا کر آئی تھی جو کہ ڈسکا میں ووڈ چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس حکومت نے جاتی دفعہ بھی پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اب اگر ڈالر کم ہو رہا ہے تو یہ تو ہماری الحمدللہ حکمت عملی ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم باقی چیزوں میں باتدریج جس میں بجلی کی قیمتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کم کی جائیں گی وہ اور ضرورت مرہ کی جو اشیاء ہے وہ کم کی جائیں گی عمران احمد نیادی نے میں آپ کو بتاؤں کہ مزدور کسان جو ہے پاکستان کا بہت سارا ایریہ ہے جو ذرات سے وابست ہے جو ڈی اے پی خات کی بوری ہمارے دور میں چوبیس سو اور میں اور تین ہزار میں اور پینتی سو تک تھی وہ عمران احمد نیادی صاحب کی دس ہزار بارہ ہزار بلیک ریڈ پر ملتی تھی آج وہی ڈی اے پی جو خات ہے اس کی قیمت کم بھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو اس کا جو مقرر کردہ ریٹ ہے اس سے کم ریٹ میں مارکیٹ میں تو یہ تو ان مشکل حالات میں میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جن کے باقی جو عمران کے کسے ہیں یہ چیزیں عوام کو سمجھ میں نہیں آتی عوام کو تو فوری ریلیف چاہیے عوام کو فوری ریلیف کتنا دیں گے آپ کب تک دیں گے سر چونکہ اکٹوبر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے وزیروں کی جانب سے عوام کے لئے کچھ بہتری کی خبریں آئیں گی لیکن ابھی تک کوئی بہتری کی خبریں نہیں آ رہی ہیں سوائے ڈالر نیچے ہو رہا ہے لیکن اس سے عام آدمی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کوئی پوزٹیف فرق نہیں پڑھ رہا ہے وہی مہنگائی کی صورتحال کا اس کو سامنے ہے تو کب تک یہ حالات ٹھیک ہوں گے دیکھیں آپ کو مستقبل قریب میں کچھ مہینوں تک مزید کافی حد تک بہتری نظر آئے گی دیکھیں نا جس ملک کو چار سال سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا گیا ہو جس ملک میں چار سال کے اندر ابھی تو یہ کہتے ہیں اختیار نہیں جس میں اپنے مخالفین کو جھوٹے مقدمات بنوا کر دیواروں کے اندر چنوایا گیا ہو جن چار سال میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیکنڈ بیلس نہیں تھا یہاں پر چینی اور آٹے کے اربو روپیہ کے سکینڈل آئے سونامی ٹریز کے نام پر اس ملک کا اربو روپیہ کھا لیا گیا جو کرونا کی مد میں فنڈ ملا تھا اس فنڈ کو دونوں جو باہر کے ممالک سے ملا تھا اس ملک کو اس فنڈ کو دونوں ہاتھوں سے نوچا گیا اور انہی کے دور کے جو اڈیٹر جنرل تھے انہوں نے بھی اس پر یہی مطلب ہے کہ ریمارکس دیئے تھے اور لکھا تھا کہ یہ سارا فنڈ جو ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے تو یہ تو ایک اور بی آل ٹی پی شاور میں آپ کو پتہ اربو روپیہ کھائے اور سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپتے رہے میں تو حیران ہوں کہ یہ باشن کس طرح سے دیتے یا ان کو یا فراغ ہوگی جس کا میں نے ذکر کیا اس کا کیس انٹی کرپشن سے خارج کروایا ہے دوسروں کو کہتے ہیں کہ این نارو لے رہے مقصد یہ ہے کہ جب تک سر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو عوام کا ووٹ چاہیے یا عوام کی اگر آپ کو پذیرائی چاہیے ان کی سپورٹ چاہیے تو پھر آپ کو کچھ درست فیصلے کرنے ہوں گے کچھ کڑوے گھوٹ پینے ہوں گے لیکن کڑوے گھوٹ صرف عوام ہی کیوں پیئے آپ لوگوں کی جانب سے بھی کوئی زیادہ بہتر کار کردگی نہیں دکھائی جاری ہے تاکہ عوام کی زندگی میں کچھ بہتری آ سکے میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف عمران خان صاحب کو یہ خیال آخر ساڑھے تین سال بعد ہی کیوں آیا انہوں نے یہ اب جب وہ اقتدار سے چلے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں کہ ذمہ داری میری تھی مگر حکمرانی کسی اور کی تھی ساڑھے تین سال آپ نے حکومت بھی کی اگر ایسا کچھ تھا تو آپ عوام کے سامنے لے کر آتے بھئی اور بتاتے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور اگر اب عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو کیا اس بار وہ کوئی بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کر پائیں گے کچھ بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے ان سے عمران صاحب دیکھئے جب یہ باتیں تبتہ ہمیں کے پاس اپنی کار کمپنی کا بتانے کے لیے کوئی ایک بلف کی نہ ہو عمران خان صاحب کے پاس اس سوسائیٹی کے مسائل ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہاں کرپشن ہو گئی وہاں لوٹ ہو گئی وہاں پہ سڑکٹو ٹی وی ہے وہاں پہ اسپتال میں ڈاپٹر نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کے پاس اس معاشرے کے مسائل کا حل نہیں ہے اگر ان کے پاس حل ہوتا تو وہ گزشتہ چار سال میں اس کا کچھ نہ کچھ حل بد کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کار کردگی کے نام پر ایک پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کا مذکر فخر کے ساتھ کر سکے علمیہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں کرپشن کرپشن کا الزام بگا کر عمران خان نے اس ملک کے فضانے کو دونوں ہاتھوں سے گوٹا ہے لوگ ان سے توقع کر رہے ہیں انصاف کی اور جنگ آزادی ان کے ساتھ لانا چاہ رہے ہیں جو توشہ خانہ سے ٹی سیٹ تک اٹھا کے لے گئے آپ امیجن کیجئے ان لوگوں کی سائیکی ان لوگوں کی ذہنیت جو اس طرح کی ارکتے کر آپ کو تو شکر ادا کرنا ہے یہ تو وزیر آدم ہاؤس کے پنکے اور بجلی کے بٹن یا نلکیں اتار کے نہیں لے گئے یہ تو اس قبیل کے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی نے ایک خاص طبقے نے اس کو ہیرو بنایا تھا اب مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ جیسے آج حضرت شہباز اور شہباز شریف صاحب کا منی لاؤڈنگ کا کیسے کیوں ختم ہوا اس لیے کہ وہ جو ون پیج تھا نا جس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ باقی ساری جماعتیں چور ہیں ایک یہی شخص مسیح ہے وہ پیج اب پھٹ گیا ہے وہ صفحہ اب پلٹ گیا ہے آپ یہاں پر جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں منی لی کے کہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب ہو گئے ایسی بات نہیں ہے یہ ماتم کا مقام ہے پانچ سال یہ کیس چلتا رہا ہے اور آپ کسی بے گنا شخص کو اس طرح توہین کر سکتے ہیں میڈیا پہ اتنا زیادہ اس کا ٹرائی کر سکتے ہیں جیلوں میں رکھ سکتے ہیں عدالتوں میں پیشیوں پہ بلا سکتے ہیں اور جب آپ بے گنا ثابت ہو جاتا ہے تو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہو گئے یہ تو اس سارے نظام کے نظام انصاف کے موں پر نیپ کے موں پر باقی انصاف کے موں پر ایک تمہچہ ہے لیکن بات یہ ہے مار صاحب کہ پھر ان ساری چیزوں کے باوجود عمران خان صاحب اداروں پر لفظی حملوں کے ذریعے اپنی پونے چار سالہ کار کردگی کو چھپانا چاہتے ہیں کیا ان کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح کے بیانات وہ دیں تاکہ ان کی پونے چار سال میں جو کار کردگی ہے وہ اس کو بھول جائیں بھائی آپ میں آپ کو یہ بتاؤ جو مداری ہوتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ دائے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اصل وہ کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں بائے ہاتھ سے عمران خان صاحب نے حکومت کے دوران اور حکومت کے بعد ایسے ایشوز اٹھائیں ہیں کہ وہ لوگوں میں پاپلر ہو گئے لیکن جو وہ اپنے بائے ہاتھ سے کام کرتے رہے ہیں وہ اپنی کار کرتگی پر پردہ ڈالتے رہے ہیں اپنی کرپشن پر پردہ ڈالتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو عمران خان کا رویہ ہے جو وہ لانگ مارچ کے اندر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں اور اس کی بنیادی وجہ آپ نے بلکل درست کہا کہ کسی شخص کی نظر ان کی نا اہلی اور نالائکی کی طرف نہ پڑ جائے کسی شخص کی نظر اس کار کرتگی کی طرف نہ پڑ جائے جس کا نتیجہ صفر بٹا صفر رہا ہے تو وہ اس بات کو اور پروپیگنڈی میں تلی کے انصاف کو سیاسی جواب کہتے ہیں یہ ایک پروپیگنڈا یونٹ ہے یہ آپ کے خلاف میرے خلاف کسی بھی سیاستدار کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی فرق کے خلاف دس منٹ کے اندر ٹویٹر پر ٹرنگ بنا سکتے ہیں لیکن انہیں یاد کنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ملیٹیو پابولر تو بڑے جلدی ہو جاتے ہیں لیکن وہ وقتی ہوتے ہیں عمران خان صاحب کو جو ابھی شورت نصیب ہوئی ہے اقتدار کل کرنے کے بعد یہ وقتی ہے آہستہ آہستہ ان کی تقسیت کا پول کھلے گا چلنے ٹھیکے جی پوائنٹ آ گیا آپ کا علی گور بلوست صاحب فائنلی مجھے بتا دیں کہ اب ایف آئی اے کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ چونکہ مقدمے سے ساکھ تو متاثر ہوئی ہے امیہ شہباز شریف کی حمدہ شہباز کی تو کوئی ساکھ متاثر ہوئی ہے ان کی تو کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ کسی قسم کی کوئی کاروائی کا ان کے خلاف دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ایک پرائیم نیسٹر کو آپ کو پتا ہے کہ بیٹے کے اکاؤنٹ سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہل قرار دیا گیا جس طرح سے کہ جعوید حاشمی صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تو انہوں نے عمران عمد نیازی صاحب کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ یہ کس طرح سے پلین بن رہا ہے جسٹس صدیقی صاحب نے کیا بیانات دیئے تھے تو میں سبجتا ہوں کہ بلکل اس پر میاں نواز شریف صاحب نے تو کہا ہے کہ ان تمام چیزوں پر کمیشن بننا چاہیے اور جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جو ہمارے خلاف جو جھوٹے برمات بنائے گئے اس کی تحقیقات کے لئے کمیشن بننا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا اور اسی پوائنٹ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں علی گوھر بلو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مار بحسوس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا آپ دونوں کا بہت شکریہ ہیں ناظرین اپنے محضبان فواد زیادی کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نگے پا